اب اس میں سے ہماری ڈائمنڈ ڈاو اور زیبرا فنچ کھاتی رہیں گی وہ دیکھیں مارتا یہ ہیلو دوستو کیسے آپ لوگ امینہ خیر کیا سے اور پھر سپارٹ ہوں گے اچھلائے دوستو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اپنی سپیرو کے لیے برد فیڈر بنایا ہے یہ گھر پہ میں نے خود بنایا ہے سب سے پہلے اپنی سپیرو کو یہ لگا کے دیتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چینل کے اوپر مجود ہے سپیرو میں میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا یہ دیکھیں یہ ہماری سپیرو کا اور ڈائمنڈ ڈاو کے لیے دانے کا فیڈر پیار ہو گیا ہے اس فیڈر کو بعد میں لگاتے ہیں پیلن ڈاکلین اور چکس کو چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے بڑا شورم چاہیا ہو گیا ہے وہ کٹا ہوا چارہ ڈال دیتے ہیں یہ بھی سب چارہ کٹا ہوا یہ بھی ڈال دیتے ہیں ان کو بڑی ڈکس کو بھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں یہ بڑی ڈکس چھوٹی ڈکلین سے ڈرتی ہیں ان دیسی مرگیوں کو بھی کھول دیتے ہیں اور انہوں نے لگتا ہے آج ایک بھی دیئے ہوئے ہیں دیکھیں سیل مرگی نے بھی ایک دیا ہوئے ہیں یہ ہماری دیسی مرگیوں نے دو ایک دے دیتے ہیں یہ والا سیل کیا ہے اور یہ دیسی کیا ہے سب سے پہلے سیل کو ڈال دیتے ہیں اندر ہی گز گیا یہ اتنی بھوک لگی ہیں ان کو یہ دیکھے کر کیا رہے ہیں سارے پہلے سیل کو ڈال دیتے ہیں اس کو دیکھیں کتنی جلدی ہے کھانے کی ڈپے کے اندر ہی گھوچ جاتا ہے یہ لو بھائی آپ بھی کھالو کھالو ڈپے سے کھالو آج ان کو بڑی بھوک لگی انہوں نے دانہ بھی ڈالنے نہیں دیا ان سب کو دانہ پانی ڈال دیا ہے اب ہم اپنے ماسٹر کیج کی طرف چلتے ہیں بینڈم نے آج کوئی ایک نہیں دیا کہ ٹوکری میں کوئی ایک نہیں پڑا ہو اور ماں یہ در ادھر پڑا ہو گیا یہ بنی لیکھے کدھر بھوسا ہو گیا پیرٹ کا دانہ کھائی جا رہا ہے اس کو بھی چارہ ڈال دیتے ہیں سیل مرگی بھی بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے ہوتے جا رہے ہیں یہ سوڑے اور بڑے ہو جائیں گے تو ہم ان کو دوسرے ڈکلین اور چکس کے ساتھ بھی چھوڑ دیں گے جب یہ دانہ کھانے لگ جائیں گے کیا گھانا ہے فیر تو ڈال دی ہے پانی بھی نہ ہے چلے پہلے پانی ڈال دی ان کو پانی کے نام پہ کیسے مو کھول دے وہ ریبٹ کا بیبی پہی رہا رہا ہے پکڑیں اس کو بھاگ کے اندر چلا گیا بھائی وہ بتا رہا ہے کہ گھر میں رہا ہے وہ دیکھے مارتا ہے یہ پنجے مارتا ہے کہ یہ گھر میں رہا ہے اس کے اندر نہیں انٹر ہونا ان کو پانی ڈال دیتے ہیں ان کو پیاس لگی ہوئی تھی باقی بھی بنی کے بیبی باہر چھوڑتے ہیں یہ بنی کا بیبی دیکھیں بڑے تیز ہو گیا ہے اب یہ مارتے بھی ہیں اس بریڈ کا نام کیا ہے دوستو اس بریڈ کا نام تو بتائیے گا مجھے ان کو بھی اندر ہی چارہ ڈال دیتے ہیں یہ دیکھے تینوں زیبرا فینچ اور تینوں ڈائمنڈ ہیں وہ ہمارے ڈھیک ہیں یہ اس کو میں نے آج لاکر چھوڑا ہے یہ بھی دیکھے ٹھیک ہوگی ہے بلکل زبردس ہوگی ہے فلائنگی اچھی ہوگی اس کی فیڈر لگاتے ہیں اس سے سٹک کے ساتھ فیڈر کو لڑکا داتے ہیں سٹک کے ساتھ ہم نے فیڈر کو لڑکا دیا ہے اب اس میں سے ہماری ڈائمنڈ ڈاب اور زیبرا فینچ کھاتی رہیں گی آج ساستہ ہم اپنے سارے کیج کو پیارا اور خوبصورت بناتے جائیں گے اسی طرح کے فیڈر بنا کر ہم اپنے کیجز میں لڑکاتے رہیں گے جس سے ہمارے کیج بھی خوبصورت لگیں گے ہمارے سٹیلیر کا کیج دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا بھرا بھرا سا اور پیوڑا پیارا لگ رہا یہ رنگ پرنگے توٹے دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں نیلے پیلے ہرے سب دیکھیں کیسے زبرس لگ رہے ہیں اور ایک سٹک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہلکا دانا دیکھتے ہیں ابھی کتنا پڑا ہوئے ہیں اوہ یار یہ کیا یہ کون سا توت ہے مجھے لگتا ہے جو مارگر سے لے کے آئے ہیں وہی ہے یہ دیکھیں دوستا مارا اسٹریلیر کا بچہ ایک اور اکسپائر ہو گیا یہ بچہ ہے بچہ رہا میں سمجھے جو کال مارگر سے لے کے آئے ہیں وہ اکسپائر ہو گیا مجھے لگتا ہے ہمیں یہ بچے علیدہ کر دی لی جائے ہیں یہ چھوٹا سا لڑکا آگے اسٹریلیر کے بچوں کو ایک علیدہ کیج میں بند کر دیتے ہیں مجھے لگتا ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں اسٹریلیر کا بچہ ایک اور اکسپائر ہو گیا ہمارا سو سیڈ چار بچے تھے دو پہلے اکسپائر ہو گئے تھے اور ایک اب یہ میرے ہاتھ پہ پڑا ہوئے تیسرا بھی اکسپائر ہو گیا اور چوتھا وہ دیکھے یہ بیٹھا ہوئے سینٹر میں میں سیڈ ہوئے تو جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں بلوگ بنانے کو دل ہی نہیں کرتا اس کو پہلے دفنا دھتے ہیں اس ایلیمنٹ بلو کو اتار داتے ہیں اور اس کی جگہ ایلی ڈی بلو لگا داتے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو گیا ہے ایلیمنٹ بلو رموو کر کے ہم نے ایلی ڈی بلو لگا دیا اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو دوستوں پر ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اس ایلی ڈیو میں اللہ حافظ